قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہے بل ہے نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شئے سے عظمت بلتل ہے قرآن پاک موجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک عظیم معجزہ ہے اور خدمت قرآن امت محمدیہ کا قرون اولہ سے محبوب مشخلہ رہا ہے چاہے وہ مصحف عثمانی کی صورت میں ہو یا قرآن پاک پر اعراب لگانے کی محنت مختلف زبانوں میں تراجم کرنے ہو یا ہماجہتی تفاصیر اور علوم معارف کا استخراج ہر اعتبار سے باعث رشک اور قابل ستائش ہے مگر قرآن پاک کی مختلف انداز سے کتابت کرنا ہر دور میں ہر طبقے میں ممتاز رہا ہے چنانچہ حال ہی میں کراچی کے علاقے قرنگی کی رہائشی پشتون خاتون زمورت خان نے ہاتھ کی کرہائی سے مکمل قرآن پاک کا نسخہ تیار کیا ہے زمورت خاتون نے سات سال اور چھے ماہ میں پورا قرآن شریف کرہائی کے ذریعے لکھ کر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے جو یقیناً ایک یادگار اور تاریخی عمل ہے یاد رہے کہ قرآن پاک کا یہ نسخہ سوتی کپڑے پر تیار کیا گیا ہے جبکہ کڑھائی سنہرے سبز اور سیاہ دھاگے سے کی گئی ہے نسخے کا وزن ٹرینسٹ کلو گرام ہے جبکہ قرآن شریف کے تمام سپاروں الہدہ الہدہ تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ حیران کن بات یہ ہے کہ زمورت خاتون نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کڑھائی کے ذریعے لکھ لیا ہے قرآن پاک کے اس نسخے کی تیاری پر زمورت خان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ جب سات سال قبل میں نے یہ نیک کام کرنے کا ارادہ کیا تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام آسان ہوتا چلا گیا زمورت خاتون کے اہل خانہ اور محلے والے قرآن شریف کی تیاری کے اس حیرت انگیز کارنامے پر بہت خوش ہیں جبکہ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ زمورت خان کی محنت اور اللہ تعالیٰ سے محبت قابل فخر ہے پس بلا شبہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کریم نے خود لی ہے اور یقینا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سعادت مندی کو حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتے ہیں قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہے بر ہے وصال اردو حق کا راہی قرآن ہمارا رہے بر ہے